جی اسلام علیکم آج ہم ایک ٹھوڑا سا لاس ٹیم ویڈیو بنائی تھی اس میں تھوڑا سے کچھ سٹریمنگ کا ایشو بھی آ گیا تھا اس کے علاوہ پھر بچے کہہ رہا تھے سر دوبارہ کر دیں ذرا فائی ایکٹ کو تو اور میں دیکھ رہا تھا بچے پریشان بھی ہو رہے تھے کہ بھی ہم نے فائی ایکٹ نہیں کرنا بہت مشکل ہے اور بہی آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ صرف یہ میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو فائی ایکٹ کا کوئی ایک سوال بھی انشاءاللہ آپ کا غلط نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ایف آئی اے سب سے پہلے تو اس کا ایبریویشن دیکھیں جی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کی جگہ آپ کیا لکھیں گے جب بھی ہم نے کچھ کلکھنا ہوگا ایف آئی اے لکھیں گے صرف آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ٹھیک ہے جی تو اب یہ اس کا ایکٹ کیا ہے جی اس کو ایکٹ کو کہتے ہیں ایکٹ آف نائنٹین سیونٹی فور ٹھیک ہے جی تو ذلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو انٹروڈیوز کیا تھا ایف آئی اے کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس سے پہلے کیا تھا جی ایک سپیشل پولیس ہوتی تھی آپ کی سپیشل پولیس ایف آئی اے یعنی شروع میں ہی تھی تو وہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں بنائی گئی تھی سپیشل پولیس نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر سپیشل پولیس تھی اس کو کہتے تھے ایف آئی اے کو اس سے پہلے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پروینشل پولیس تھی جو کہ عیوب خان صاحب جو ہے لے کر آئے تھے نائنٹین سکسٹی ٹو کے ایکٹ کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں آپ کو اس سے پہلے پتا ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہمارا ایک ہے اس میں فارمولا وہ فارمولا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ فارمولا کیا ہے کہ اب آپ نے اس کے سیکشن دیکھنے اور سب سیکشن دیکھنے اس کو یاد کرنے کا ایک فارمولا ہے کیا جی پہلے تو اس کے لیکھنے آپ کے کتنے سیکشن ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9 اور یہ 10 یہ آپ کے پاس دس جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کے ہیں جی سیکشن کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہے نا اس کے کیا ہوتے ہیں سیکشن ہوتے ہیں تو ایف آئی ایکٹ کے کتنے سیکشن ہیں جی دس سیکشن ہیں اب ان کے آگے نا اندر کچھ سب سیکشن ہیں تو وہ کتنے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کو ایک فارمولا بتایا اٹھتی دو سو چھبی اٹھتی دو سو چھبی ٹریپل ون ایک سو پنجی ٹریپل ون ایک سو پنجی تو یہ سیمپل سا جی فارمولا ہے تو یہ اس کے کیا ہو گئے جی سب سیکشن ہو گئے آپ کے پاس اور یہ سب سیکشن جو ہیں یہ کتنے ہیں جی 32 سب سیکشن ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کیونکہ ایم سی کیوز جب بنتا ہے تو انہی کے تھو بنتا ہے تو ہم نے کیونکہ سارے سیکشن کو یاد کرنا ہے اور ہمیں ایک ایک کا پتہ ہونا چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ ہم سیکشن لکھتے ہوئے ہمیں یہ بھول جائے اس میں کتنے سب سیکشن تھے تو ہمیں پہلے سے ہی یاد ہونے چاہیے کہ بھئی فلانے سیکشن کے اتنے سب سیکشن ہے تاکہ ہمیں جب ان کو پیپر میں آئے یا کچھ بھی ہو تو ہمارے اس کا جو ہے کلیر ہو جائے آپ کا تو یہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو گئی اب اس کے بعد ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے اس کے جو سیکشن ہے اور سب سیکشن ہے وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے جی اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جائیں گے تو آپ کو سارا پسر چلتا جائے گا اب ایف آئی اے کا تھوڑا سا آپ کو انٹرڈکشن بھی ہو گیا کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اس کے جو پہلے ڈی جی تھے ان کا کیا نام تھا جی اورک زئی ان کا کیا نام تھا جی اورک زئی ٹھیک ہے جی وائے کے اورک زئی کچھ اس طرح کا ان کا نام تھا پہلے ڈی جی جو تھے 1974 کے اندر جو ہے تو یہ ہو گئے آپ کے پاس ایف آئی ایکٹ اب ہم نے کرنا ہے یہ اس کے سیکشن تو آپ کا پہلا سیکشن جو ہے وہ کون سا ہے جی اب اس کو آپ نے یاد کیا کرنا ہے اس میں آپ نے سیمپل سی چیز یاد کرنی ہے کہ جی شورٹ ٹائٹل ٹھیک ہے جی شورٹ ٹائٹل اس کے بعد آپ کے پاس ایکسٹینٹ اور دوسرے نمبر پر کومنسمنٹ ٹھیک ہے جی اب شورٹ ٹائٹل سے کیا مراد ہے تو آپ کو وہ پتا ہے جی شورٹ ٹائٹل یہ اس کا سب سیکشن ون ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ سب سیکشن ٹو ہو گیا اور یہ اس کا سب سیکشن ٹری ہو گیا ٹھیک ہے یہ نیچے کر کے یہاں پر دیئے ہوئے ہیں ایکٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو شورٹ ٹائٹل جو ہے وہ کیا ہے جی اس اف آئی اے کا فیڈرال انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے ٹھیک ہے جی تو اس کا یہ جی شورٹ ٹائٹل ہے اور اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے ایکسٹینٹ سے اب آپ سے سوال کیسے پوچھے گا اس طریقے سے پوچھے گا کہ ایف آئی اے ایکٹ میں وہ کون سا سیکشن ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا جو ایکٹ ہے یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے سیکشن ون سب سیکشن ٹو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا ایکسٹینٹ کان ہے تو اس کا سیٹیزن سیٹیزن آف پاکستان سیٹیزن آف پاکستان یعنی پاکستان کے سیٹیزنز سیٹیزنز آف پاکستان ویر ایور دے می بی ویر ایور دے می بی اس سے کیا مراد ہے یعنی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے لیکن جو فارنرز ہیں جیسے امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر یہ ایف آئی ایکٹ لاگو نہیں ہوتا یا کوئی بھی فارن کا سیٹیزن ہے اس کے اوپر یہ ایکٹ نہیں لاگو ہوتا ہے ہے جیسے الیسٹر کوک انگلینڈ کا ایک خلاڑی ہے اس طرح سے کوئی بھی کلائی ہے کہ کوئی بھی سیٹیزن فارنر اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگا لیکن اگر وہ سیول سرونٹس کا حصہ تو اس کے اوپر یہ لاگو ہوگا ٹھیک ہے تو سیول ساروینٹس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ لاگو ہوگا سیٹیزن آف پاکستان سیول سرونٹ وہ بھی ہیں آپ کو پتا ہے سیول سرونٹس اور وہ جہاں پر بھی ہوں اگر بیرون ملک بھی ہیں جیسے ہمارے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں UAE اور گلف کنٹریز کے اندر تو ان کے اوپر بھی یہ اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے جی پورے پاکستان کے سیٹیزن سک اور کمنسمنٹ یعنی یہ کیسے لاغو ہوگا ایک ہی باری میں پورا لاغو ہو جائے گا ایک ہی باری میں پورا لاغو ہو جائے گا یہ اس کے بعد سب سیکشن ٹو سوری سیکشن ٹو یہ سیکشن ون تھا اس کا سب سیکشن ون یہ ہے اس کا سب سیکشن ٹو یہ ہے اس کے بعد دوسرے ہمیں کیا ہیں جی ڈیفینیشن ڈیفینیشن اس میں جی ایک بلال آبی صاحب کا رٹا ہے تو وہ دیکھ لیں آپ کا کیا رٹا ہے جی اس میں رٹا لگانے کا کیا فارمول ہے جی ویسے تو چار میرا کیا رٹا ہے جی چار آپ کے ہیں جی ادارے وہ کیونسا ہے جی پہلے نمبر پر ایجنسی اور ایجنسی سے کیا مراد ہے جی ایف آئی ای ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس کوڈ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس ڈی جی ایف آئی ای اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے جی ڈی جی ایف آئی ای کے بعد چوتھے نمبر پر پروینشل پولیس ٹھیک ہے جی پروینشل پولیس تو یہ آپ کے کیا ہیں جی سب سیکشن ہے یہ نمبر ون سب سیکشن ہے یہ نمبر دو سب سیکشن ہے یہ نمبر تین سب سیکشن ہے اور یہ نمبر چار سیکشن ہے یعنی اس کا رٹا کیا ہے جی یہ آپ دیکھیں جی اے سی لگوانا ہے گھر کے اندر تو تھری فیز میٹر نہیں لگاوا تھا تو ڈی پی اڑ گئی ہے اے سی لگایا ہے تو ڈی پی اڑ گئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا آتے ہیں جی اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں سیول سرونٹ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے سپیشل پرسن اس کے بعد سپیسیفک پرسن اور اس کے بعد آپ کے پاس رولز اب اس کا کیا فارمولا ہے جی سی ایس ایس کی اے بندے نے اور اس نے آکے رولز بنا دیئے سی ایس ایس کر کے بندے نے کیا کر دیا ہے جی رولز بنا دیئے تو اب یہ چار ہو گئے تھے یہ پانچوں سب سیکشن ہے یہ چھٹا سب سیکشن ہے یہ ساتوں سب سیکشن ہے اور یہ آٹھوں سب سیکشن ہے آٹھ سب سیکشن ہے اس کے یہ سیکشن ٹو کے کتنے سب سیکشن ہے وہ اپنے فارمولے سے بھی یاد رہیں گے اور جی آگے یہ کیسے ہیں جی اس کا رٹہ بھی آپ کو لگ گیا اب ایجنسی سے کیا مراد ہے ایجنسی سے مراد ہے جی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو کہ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے سب سیکشن تھری کے اندر وہ اگلے سیکشن کے اندر کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس کے بعد کوڈ سے کیا مراد ہے سی آر پی سی کوڈ آف سیول پروسیجر طرح جو ہے وہ اس کے بارے میں باتاanson جو کا بائیا ہے جی 1898 کریمنال پروسیجر کوڈ جو ہے یہ کب آئے ہیں کریمنال پروسیجر کوڈ کب آئے ہیں آپ کے 1898 میں ٹھیک ہے جی کریمنال پروسیجر کوڈ آپ کے کب آئے ہیں جی 1898 کے اندر آئے ہیں کوڈ سے مراد یہ ہے اس کے بعد ڈی جی ایف آئے ڈی resil گرنل ایف آئے ڈی جی ایف آئے ڈی جی ایف آئے اے پروینشل پولیس کیا جی پروینشل پولیس سے مراد جو آ جو ہے 1962 کے ایکٹ کے تحت آئی ہے جی 1962 کے ایکٹ کے تحت ایک پروینشل پولیس عیوب خان صاحب نے بنائی تھی اس سے مراد یہ ہے جی پروینشل پولیس جب بھی اس ایکٹ میں استعمال ہوگا اس سے مراد کیا ہوگی جو صوبائی پولیس ہوتی ہے وہ مراد ہوگی سیول سرونٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پی پی سی پاکستان پینل کورڈ جو کہ اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر جو کہ اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر دیا گیا تھا اس کے اکیس سیکشن کے اندر اکیس نمبر سیکشن کے اندر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے پی پی سی پاکستان پینل کورڈ جس کے اندر ہم کہتے ہیں تازرات پاکستان دفعہ تین سو دو کے تحت اس کو سزائے موت دی جاتی ہے وہی تازرات یہ ہیں جی پی پی سی یعنی اس میں کیا ڈیفائن کی گئی ہیں اس کے اندر سزائیں ڈیفائن کی گئی ہیں تو اس کے سیکشن نمبر 21 کے مطابق سیول سرونٹ کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے اس کے بعد سپیشل پرسن سپیشل پرسن سے مراد پرسن آف سپیشل پولیس جو بھی پرسن ہے سپیشل پولیس کا اس کو سپیشل پرسن کہا جاتا ہے اس کے بعد سپیشل پولیس کا کوئی بھی ملازم اس کو کیا کہا جاتا ہے جی سپیشل پولیس کے ملازم کو اس ایکٹ میں کیا کہا جائے گا سپیشل پولیس کا کہا جائے گا اور رول سے کیا مراد ہے رولز انڈر دس ایکٹ رولز انڈر دس ایکٹ ان کو کیا کہتے ہیں جی یہ آپ کا جو ہو گیا جی سیکشن نمبر 2 ٹھیک ہے جی اور اس کے آگے آپ کے پاس ہو گئے ایٹ سب سیکشن اور اس کا پہلا سب سیکشن کیا بتاتا ہے جی ایجنسی کی ڈیفینیشن فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی دوسرا کیا بتاتا ہے جی کوڈ کوڈ سے کیا مراد ہے جی کریمنل پروسیجر کوڈ آف نائن ایٹی نائنٹی ایٹ جس کے اندر جو ہے پروسیجرز بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے کوئی کرائم ہوتا ہے ہے تو اس کو کس طریقے سے سزا دلوانی ہے کس طریقے سے کیا کرنا ہے تیسرے نمبر پر ڈی جی ایف آئی ہے جسے مراد ہے ڈریکٹر جرنل ایف آئی ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر سے مراد پروینشل پولیس ہے جو کہ عجوب خان نے نائنٹین سکسٹی ٹو کے اندر جو ہے وہ دی تھی اس کے بعد یہ پانچوے نمبر پر آپ کے کیا ہے جی سی کس طریقا ہے جس کی ڈی نیشن جو ہے وہو پی پی سی سیکشن ٹونٹی وان کے تحت دی گئی ہے اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر آپ کے پاس کائے جی سپسال پولیس سپیشل پرسن سپیشل پرسن سے مراد ہے اس پیشل پولیس کا جو بند ہے اس کو سپیشل پرسن کہتے ہیں اس کے بات سپیسیفک پرسند سپیسیفک پرسندے مراد پروینشل پolineس کا جو بند ہے اسے سپیسیفک پرسند کہتے ہیں اس کے بات جی آپ کے پاس کیا آئے جی آٹھوے نمبر پر رولز رولز انڈر دس ایکٹ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بات جی آپ کے پاس آ جاتا ہے سیکشن 3 سیکشن 3 سیکشن 3 کیا بتاتا ہے جی کانسٹیٹوشن آف دے ایجنسی کانسٹیٹوشن آف دہ ایجنسی اچھا جی اس کے اندر کتنے جی سب سیکشن ہے جی دو سیکشن ہے کانسٹیٹوشن آف دہ ایس کے اندر ایک تو بات ہوگی آپ کی جی تیسرے سیکشن کے اندر کیا باتیں ہوں گی جی دو باتیں ہوں گی ایک تو جی کہ بھئی یہ ایجنسی جو ہے وہ کس کے تحت بنی ہے انڈر سیکشن 3 بنی ہے یہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ کس ایکٹ کے تحت کس سیکشن کے تحت بنی ہے جی سیکشن 3 یہ پہلا ہے اور یہ کرے گی کیا یہ کانسپریسی اور ابیٹمنٹ ابیٹمنٹ یعنی ابیٹمنٹ کیا یعنی سازش یا اس کی مددگار جو اوامل ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ایک ایجنسی بنائی گئی ہے انڈر سیکشن 3 ٹھیک ہے جی ایف آئی اے کے ایکٹ نائنٹی سیونٹ تھری کے سیکشن 3 کے مطابق ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لیا جا رہا ہے جو کیا کرے گی جو سازش اور اس کی مدد کرنے والے لوگوں کی خلاف کاروائی کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کا سیکشن نمبر دو ون یہ کہتا ہے اور سیکشن نمبر ٹو کیا کہتا ہے جی اور یہ بنائی کس نے ہے جی فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہے نمبر ٹو اس کا کیا ہے جی ریکروٹمنٹ اس پرپس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈی جی ایف آئی اے کے ریکروٹ کرے گی ایک ڈی جی ایف آئی اے کو ریکروٹ کرے گی اور دوسرے نمبر پر ممبر آف دا ایجنسی کو ریکروٹ کرے گی ممبر آف دا ایجنسی اس مقصد کے لیے فیڈل گورنمنٹ کیا کرے گی سیکشن اس کا ون کیا کہتا ہے جی کانسٹیٹوشن آف دا ایجنسی یعنی ایک ایجنسی بنائی جائے گی جو کیا کرے گی سازش کرنے والوں یا اس کی مدد کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے گی ایک ایجنسی فیڈل گورنمنٹ نے بنا دیا ہے اور اس مقصد کے لیے اس ایجنسی کا ایک ڈی جی ایف آئی اے فیڈل گورنمنٹ لگائے گی اس کے علاوہ اس کے جو ممبر ہیں جو اس کو چلائیں گے جو اس کو کام کریں گے وہ بھی فیڈل گورنمنٹ جو ہے لگائے گی یہ اس کا سیکشن نمبر پری جو ہے اس چیز کے بارے میں ڈیل کرتا ہے تو اس میں اب ہم نے تین سیکشن کر لی ہے پہلا سیکشن جو ہے وہ بتاتا ہے آپ کو کہ جی شورٹ ٹائٹل اور ایکسٹینٹ اور کمینسمنٹ اور یعنی شورٹ ٹائٹل سے مراد فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی اور دوسرا سیکشن جو ہے اس کا فس سیکشن کا دوسرا سب سیکشن آپ کو کیا بتاتا ہے ایکسٹینٹ پاکستان کے تمام شہریوں پر یہ جو ہے لاغو ہوگا اور اس کے علاوہ جو وہ جہاں مرضی بھی ہوں لیکن فارنرز پر یہ لاغو نہیں ہوگا اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کا کمینسمنٹ یہ ایک ہی باری میں ایٹ ونس جو ہے وہ لاغو ہوگیا ہے all over پاکستان ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی سیکشن نمبر ٹو جو تھا وہ ڈیفنیشن ڈیفینیشن کے بارے میں بتاتا تھا آٹھ ڈیفینیشن ہیں اس کے اندر اس میں جی ہے ایجنسی کی ڈیفینیشن ہے دی جی professmen ڈی جی کی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد پرونیچل پولیس کی ڈیفینیشن ہے اس کے بات سیول سربنٹ کی گفنیشن ہے اس کے بعد ہوسکے بات juہی سپیشل پرسن کی دیفنیشن ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس رولز کی دیفنیشن ہے اس کے بعد تیسرا جو سیکشن تھا وہ کانسٹوٹیوشن آف دا ایجنسی کے ایسی ایجنسی بنائے جو سازش کرنے والوں یا اس کی مدد کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے اور اس کے لیے جو ہے ایک ایجنسی کا قیام کیا جا رہا ہے بائی دا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان تو اس کے علاوہ اس ایجنسی کے لیے ایک ڈی جی کو بھی اپائنٹ کیا جائے گا اس کے ایجنسی کے کچھ نہ کچھ میمبرز کو بھی اپائنٹ کیا جائے گا سیکشن تھری انڈر سب سیکشن ٹو ٹھیک ہے جی اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہمارا جو چوتھا سیکشن ہے وہ کیا کرتا ہے جی سپرین ٹین ڈینڈنس سپرین ٹین ڈینڈنس اور ایڈمنیسٹریشن اس کے دو سب سیکشن ہے جی نمبر ون سب سیکشن سپریٹینڈنس کون کرے گا جی اپائی اے کی سپریوائز اسے کون کرے گا جی فیڈرل گورنمنٹ کرے گی جی فیڈرل گورنمنٹ کرے گی جی اور اس کی ایڈمنیسٹریشن کون کرے گا جی اس کی ایڈمنیسٹریشن ڈی جی اپائی اے کرے گا جی اس کی administration کون کرے گا جی دی جی ایف آئی اے کرے گا تو section 4 جو ہے وہ کس بارے میں بتاتا ہے جی سپری تینڈینس کے بارے میں بتاتا ہے اور administration کے بارے میں بتاتا ہے ان دو چیزوں کے بارے میں جو ہے آپ کا section 4 جو ہے deal کرتا ہے ایف آئی ایکٹ آف 1974 کا اس کے بعد جی پانچویں نمبر پر آپ کا سب سے لمبا رول اس کے چھے سب section ہے لیکن بڑے آسان ہے جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں powers of members power of members کو define کرتا ہے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کون سا ایف آئی اے کا ایکٹ ہے کون سا ایسا section ہے جو deal کرتا ہے جی powers of the members کو تو section 5 جو ہے power of the members پانچ نمازیں اور پانچویں نمبر پر ہی power نماز آپ کو power دیتی ہے تو پانچویں سیکشن جی آپ کو powers کے بتاتا ہے کہ کون کون سی power اور آگے اس کے چھے سب سیکشن ہے پہلے کے اندر کیا ہے جی پہلا سب سیکشن کس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی بھی authorized member بائی دی جی ایف آئی اے وہ کیا کر سکتا ہے search کر سکتا ہے اس کے علاوہ arrest کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد seizure یعنی کوئی بھی property اگر involve ہے کسی crime کے اندر تو اس property کو بھی seize کر سکتا ہے authorized person جو اس case کی متعلقہ case کی انکواری کر رہا ہوگا تو وہ اب اس کے پاس یہ power ہے کہ وہ اس جگہ کا search بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کہیں اس کو required ہے arrest کرنا تو arrest بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ seizure of property یعنی اگر اس جرم کے اندر کوئی property involved ہے تو اس کو بھی seize کر سکتا ہے تو یہ پہلی power ہے کس کی FIA کے member کی پہلی power ہے کہ وہ search کر سکتا ہے arrest کر سکتا ہے اور یہ کہاں پر define ہے section 5 sub section 1 کے اندر اور دوسرے نمبر پر آپ کو کیا کہتا ہے جی not below the rank of not below the rank of sub inspector ٹھیک ہے جی sub inspector کے rank سے نیچے کا بندہ نہیں ہونا چاہیے sub inspector ہونا چاہیے minimum اور وہ کیا ہوتا ہے officer in charge ہوتا ہے officer in charge ہوتا ہے کس چیز کا جی کس چیز کا police station کا any place any place place یا anywhere for time being یعنی کسی کتنے کچھ time کے لیے وہ اگر کسی جگہ کو police station declare کرتا ہے تو اس کا in charge کون ہوگا sub inspector اس کا in charge ہوگا اور یہ کسی بھی جگہ کو police station کا درجہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا تیسرے نمبر پر آپ کا تیسرا sub section کون سا ہے تیسرے نمبر پر arrest without warrant یعنی اس کے اندر پھر یہ بات ہے کہ وہ بندہ authorized person authorized ہو یعنی اسے dgfia نے authorized authorized dgfia نے اسے authorized کیا ہو اور یعنی clear indication ہو کہ اس نے جرم وغیرہ کیا ہو ہے تو اگر اس کے پاس واقعی یہ شواہد موجود ہے کہ جرم ہو ہے اور جو fia کے انڈر آتا ہے تو وہ اس ہے جو ہے in charge of police station any member کوئی بھی member کوئی بھی member اب اس میں تھا not below the rank دوسرے میں کیا ہے not below the rank of sub inspector لیکن اس میں کسی بھی member کو in charge of the police station لیکن specific police station ہوتا ہے specific place جو بھی آپ police station ہے اگر وہاں پر crime ہوا ہے تو وہاں کا in charge جو ہے وہ کون بن سکتا ہے جی وہاں کا in charge جو ہے آپ کا کوئی member جو fia کا ہے وہ سکتا ہے اس کے بعد پانچ نمبر پر کیا ہے سیجر آف پروپرٹی سیجر آف پروپرٹی جو سیز ہوگی پروپرٹی اس کے بارے میں بتا جا سکتا ہے بتا رہا ہے کہ اگر جو انویسٹی گیشن آف سیجر ہے وہ کسی پروپرٹی کو سیز کر دیتا ہے تو وہ نہ سیل کی جا سکتی ہے نہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے نہ مووو کی جا سکتی ہے نہ ٹرانسفر کی جا سکتی ہے اگر کسی fia کے بندے نے جو آخر بندہ ہے اس نے کہ دیا کہ بھائی جن یہ آپ کی پروپرٹی نہ آپ نے سیل کرنی ہے نہ اس کو مووو کرنا ہے نہ اس کو سیل کرنا ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ اس نے لکھ دیا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا under section 5 sub section 5 ٹھیک ہے اس کے بعد بندے نے یہ کام کر دیا اگر یہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا پنش ہوگی پنش منٹ ہوگی پنش منٹ کس section کے تحت ہوگی پنش منٹ ہوگی under section 5 sub section 6 under section 5 sub section 6 جو ہے وہ کیا ہوگی جی پنش منٹ ہوگی کتنی one year one year rigorous یعنی rigorous jail یعنی ایک سال قید بامش قید ریگور 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 جیل ہو سکتی ہے اور fine اور with fine اور both یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ جو courts ہوں گی وہ decide کریں گی کہ ایک سال کی اس کو جیل دینی ہے قید بامش یا اس کو fine کیا جا سکتا ہے جیل بھی ہوگی اور fine بھی ہوگا اگر یہ جرم کی نویت دیکھ کر پھر جو offense section کے اندر دیا گیا ہے اس پاور پہلے پہلے کے اندر define کر دیا پہور کو اس کے بعد دوسرے section میں کیا کیا ہے جی دوسرے section میں کہ کوئی بھی سب inspector rank کا بندہ ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ officer in charge ہوتا ہے کسی بھی جو تھانا ہوتا ہے جو specified four section five sub section five اور section six اگر section five sub section five ہے اس کی کوئی خلاف وردی کرتا ہے تو اس کی خلاف وردی کرنے کے اوپر ایک سال قید با مشقت یا جرمان یا دونوں یہ چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں سب section five جو ہے اس کے اندر سارا کچھ define جو کی آگیا تو یہ آپ کے دو section جو ہیں بہت important ہے ان سے آپ کے لازمی سوال بننے تو اس کو آپ لازمی دیکھیں تو اب ہم five a کو دیکھ لیتے ہیں تو five a جو ہے وہ بڑا آسان ہے اس میں کیا ہیں جی prosecutors 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 یعنی کوئی بھی fia case ہے کچھ بھی معاملہ ہے تو وہ کون deal کرے گا جی ad law اور dd law deputy director legal اور assistant director legal یہ دونوں جو ہیں وہ کیا کریں گے جی prosecutors ہیں یعنی fia کے جو بھی cases ہیں ان کو کون پرسو کرے گا یہ کرے گا j prosecutors specialized prosecutors fia جو ہے وہ اپنے لگاتا ہے اس کے بعد آپ کا چھٹے نمبر کا section کیا ہے section 6 section کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ یعنی power to amend rules رول یہ ریٹ لگ گیا جی کہ پانچ میں بڑے کے بعد پھر کیا ہے جی پانچ میں بھی power اور چھٹے میں بھی power لیکن چھٹے میں کیا ہے power to amend rule تو rule کون amend کرے گا جی power کس کے پاس ہے federal government کے پاس ہے federal government جو ہے can amend rules of fia 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 act کے کون rule amend کر سکتا ہے اس کا ایک ہی sub section ہے اور وہ یہ ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد 7 نمبر پر کیا ہے جی delegation of powers تو جو dgfia ہے dgfia can delegate its powers to any member of the agency dgfia اپنی power delegate کر سکتا delegation یعنی کسی کو power delegate کر دینا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ہو گیا اور 8 نمبر پر آپ کے پاس کیا ہے جی آٹھ میں نمبر پر آپ کی indemnity یعنی یعنی ایف آئی اے کے جو ملازمین ہیں اگر وہ کوئی کاروائی کر رہے ہیں کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی کیس بغیرہ بنے no case against any member during investigation of any matter یعنی وہ کسی بھی matter کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا تو اس کے دوران ان کے خلاف کوئی case نہیں بن سکتا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یعنی ان کو power دی گئی ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے معاملات کو ڈیل کر سکے ایسے نہ ہو کہ کوئی لکوناز کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کے رستے میں آجائیں اور پھر وہ ڈر کے کام ہی نہ کریں کیونکہ بڑی powerful یہ agency ہے کیونکہ اس نے بہت جو ہے ہائی جو involved ہوتے ہیں crimes کے اندر ان لوگوں کو انہوں نے کیا کرنا ہے investigate کرنا ہے تو اس وجہ سے ان کو powers بھی اسی طرح سے دی گئی ہیں تو power to make rules کس کے پاس power ہے جی power ہے جی federal government کے پاس اس کا section number one تو یہ کہتا ہے جی amend کرنے کی بھی اس کے پاس تھی اور اس کا جو دوسرا section ہے اس کو ابھی ہم نے دیکھنا ہے تو اس کو ابھی ہم دوسری screen پر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ اس کے اندر پھر آگے چار اور جو ہے a b c اور ڈی آگے یعنی nine sub section one کیا کہتا ہے جی power to make rules اور کون بنا سکتا ہے جی federal government بنا سکتی ہے تو آپ کا five a کیا کہتا ہے جی five a کہتا ہے کہ prosecutors کو جو ہے a d legal اور d d legal جو ہیں یہ prosecutors ہیں جو fia کے case کو represent کریں گے different جو courts ہوتی ہیں fia کی اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے six کیا کہتا ہے جی six آپ کو کہتا ہے جی six number پر جو ہے وہ powers to amend rules یعنی جو rules ہیں وہ کون amend کر سکتا ہے جی federal government کر سکتی ہے اور ساتھویں number پر آپ کو کیا کہتا ہے جی ساتھویں number پر delegation of power یعنی جو ڈی جی ایف آئی ہے وہ اپنی power کسی کو بھی دے سکتا ہے اور آٹھویں number پر کیا ہے جی indemnity indemnity کیا ہے جی کہ کسی بھی جو ہے وہ member کو during investigation اس کے خلاف کوئی case نہیں بن سکتا اور نووے نووے نمبر پر کیا ہے جی کہ کوئی بھی جو ہے وہ power to make rules نووے نمبر پر کیا ہے جی rule جو ہے وہ کون بنا سکتا ہے جی federal government rule بنا سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہمارے پاس section 9 subsection 2 اس کی نا آگے ہمارے پاس چار clause ہیں اس کی آگے کیا ہیں چار clause ہے clause a جو ہے یعنی clause a subsection 2 ہے کس بارے میں کہ rules کے بارے میں نہیں ہیں section section 9 کا جو تھا وہ کیا تھا کہ power to make rule rule کون بناتا ہے جی federal government بناتی اور وہ اپنے official gazette کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے جی announce کر دیتی ہے اس کو اب دوسرے section میں کیا ہے دوسرے میں بھی rules ہیں کس چیز کے جی rules پہلے نمبر پر ڈی جی ایف آئی اے recruitment rules and qualification یعنی جو qualification ہے ان کو بھی federal government define کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا section a جو ہے section 9 اس کا a clause clause a کیا ہے جی یہ ہے اور clause b میں کیا جو اس کے پاور اور فنکشن ہے جی پاور اور فنکشن ہے جی پاور and functions of the members of the agency ٹھیک ہے جی پاور اور فنکشن of the member of the agency جو ہے اس کو بھی یہ define کر سکتی ہے اس کے لیے بھی rule بنا سکتی ہے federal government ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کی clause جو section 9 ہے اس کی clause 3 جو ہے وہ کس میں بات کرتی ہے جی جو ہے expertise may provide to provincial police by agency ٹھیک ہے جی یعنی اس کی extent اور nature کے اوپر بات کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی extent اور جی یعنی کیا بات ہے یعنی جو ایف آئی ہے اس کے پاس specialized اپنی powers ہیں اس کے پاس اپنی training ہیں تو یہ پھر مدد کر سکتی ہے کس کی اپنی expertise provide کر سکتی ہے کس کو یہ اپنی expertise provide کر سکتی ہے پروینشل پولیس کو یا پروینشل جو جنسیز ہیں ان کو بھی یہ اپنی expertise provide کر سکتی ہے کہ بھئی کسی extent میں کسی nature میں ان کو جو ہے اس کے لیے بھی rule کون بنائے گا جی federal government بنائے گی جی ٹھیک ہے جی اور اس کا option clause D جو ہے یعنی یہ section 9 ہے اور اس کا جو سب section ہے وہ کون سا ہے جی سب section اس کا جی آپ کا 2 ہے اس کے اندر اور آگے clause ہیں اب اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے پاورز ایکویلینٹ ٹو آئی جی پولیس جو ڈی جی ایف آئی اے نا اس کی پاور کس کے برابر ہے انسپیکٹر جرنل آف پولیس جو اٹھارہ سو اکسٹ کا ایکٹ ہے پولیس ایکٹ اس کے مطابق جو انسپیکٹر جرنل آف پولیس کی پاورز ہیں نا وہ سیم پاور ڈی جی ایف آئی اے کی پاورز ہیں ٹھیک ہے جی نمبر ون اور اس کے اس میں یعنی یہ یہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے ڈی جی ایف آئی اے الجرنل can give to to any member of the agency اور جنرال پولیکی اور جنرال پولیکی اور جنرال پولیکی اور پوریکی یعنی لبے لباب کیا ہے جی آپ کو تو وہ پتا ہونا چاہیے نا جو اس کا یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی سیکشن نائن سب سیکشن ٹو کی کلاس فور کے اندر نمبر ایک پر تو یہ بات ہے کہ جو ڈی جی ایف آئی اے ہے وہ پاور اپ استعمال کر سکتا ہے آئی جی پولیس کی اور دوسرے نمبر پر ڈی جی کو آثارائز کیا گیا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ پولیک میں سے کسی نے بہت زبردست قسم کی ایف آئی اے کی مدد کی ہے کسی مجرم کے بارے میں بتا دیا ہے یا کسی ممبر آف زی ایجنسی نے بہت زبردست کاروش کی ہے بہت زبردست کام کی ہے تو دونوں صورتوں میں وہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں کوئی ریوارڈ دے سکتا ہے کوئی کیش پرائز دے سکتا ہے ان کو کوئی سند وغیرہ دے سکتا ہے اس طرح کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے ڈی جی ایف آئی اے کو اس معاملے میں آثارائز کیا گیا ہے تو یہ آپ کا سیکشن نائن سب سیکشن ٹو کے اندر جو کلاوز ہیں یہ کلاوز یہ ہیں تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آخر میں ہے تو اس میں سے سوال آتی ہیں جی اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے تو اب اس میں سیکشن اب ٹین رہا گیا ہمارے پاس تو سیکشن ٹین کے اندر ہمارے پاس کتنے جی سب سیکشن ہے سیکشن ٹین کے اندر ہمارے پاس سب سیکشن ہے پانچ تو اس کا پہلا سب سیکشن کیا کہتا ہے جی اس کا پہلا سب سیکشن کہتا ہے کہ بھئی جو سپیشل پولیس ہے یعنی اب یہ سارا اس کا ٹائٹل کہا ہے جی رپیل رپیل سے مراد یہ ہے کہ اس ایکٹ کے آنے کی وجہ سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ختم ہو گئی یعنی وہ جو سپیشل پولیس تھی وہ اب ختم کر دی گئی ہے کیونکہ اب تو اس کی جگہ کیا بن گئی ہے ایف آئی اے بن گئی ہے اب اس کی جگہ تو سب سے پہلے کون سی چیز رپیل ہو گئی جی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی یہ سپیشل جو پولیس تھی یہ رپیل ہو گئی دوسرے نمبر پر انکواری جو انکواری سپیشل پولیس کر رہی تھی جتنی کی جتنی انکواری سپیشل پولیس کر رہی تھی وہ ساری کی ساری انکواری کس کے پاس چلی گئی ایف آئی اے کے پاس چلی گئی یعنی وہ انکواریاں جو ہیں وہ کیسے کہاں چلی گئی جو سپیشل پولیس کر رہی تھی وہ ساری کی ساری ایف آئی اے کے پاس چلی گئی اور نمبر تین پر جو ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں جی نمبر تین میں جو سپیسیفک پرسن ہے جو سپیسیفک پرسن ہے ان کو بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھئی جو سپیسیفک پرسن ہے کون جو پولیس پریشل پولیس کے اندر بندے ہیں تو وہ جو سپیسیل پولیس کے اندر انڈکٹ ہو گئے تھے کیونکہ عجوب خان لے کر آیا تھا ایک امالگمیشن کا ایکٹ تو وہ جو سپیسیفک پرسن ہے نا ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ان کی بھی جو ماملات ہیں اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا اور نمبر فور پر جو ہے سپیسیل پولیس کے جو بندے ہیں سپیسیل پولیس کے جو بندے ہیں ان کو فوراں انہوں نے کہا کہ ابھی تیس دن کے اندر اندر تھرٹی ڈیز کے اندر اندر کیا کیا جائے گا ان کو ایف آئی اے کے اندر ان کو آفر کی جائے گی کہ آپ تیس دن کے اندر اندر اگر join کرنا چاہتے ہوں تو وہ آپ جو ہے اس کو join کر سکتے ہو جی اور پانچ میں نمبر پر آپ کی کیا ہے جی same condition یعنی یہ جو بندے join کی ہیں نا یہ کس condition پر بڑھتی ہوں گے جیس condition پر یہ پہلے تھے اسی condition پر انہی same term and condition کے اوپر term and condition same جو ہے term and condition جو ہے وہ same کے اوپر وہ بھرتی ہو جائیں گے تو یہ آپ کے جو ہے دسویں سیکشن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو دسویں سیکشن میں وہ کیا بات کر رہا ہے جی دسویں سیکشن میں وہ بات کر رہا ہے جی ریپیل کی کہ یعنی اس ایکٹ آنے کی وجہ سے جو جو چیزوں کے پر فرق پڑا ہے جو جو چیزیں ریپیل ہوئی ہیں جو جو چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں اس میں پہلے نمبر پر کیا ہے سپیشل پولیس جو انیس سوڑ تالیس میں بنی تھی ایک تو وہ ختم ہو گئی اس کی جگہ آگیا اس کے بعد جو ہے جو اس کے انڈر انکواریاں تھی وہ ساری کی ساری اب ایف آئیے کے پاس آ جائیں گی اور اس کے اندر جو سپیسیفائیڈ پرسن جو ڈیفائن کیے گئے تھے جو اس سے پہلے تھے جو پروینشل پولیس کے اندر تھے ان کے لیے کیا جو معاملہ کیا جائے گا یہ سیکشن ٹین انڈر سب سیکشن تھری جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا اور سیکشن ڈیفائن کیا جائے گا esseitel لو Bou處ریشل پولیس کے اندر جتنے بھی بندے تھے اب ان کو ایف آئیے کے اندر بरتی کر لیا جائے گا اور انہیں تیس دن کا نوٹس دیا جائے گا کہ اپ تیس دن کے اندر اندر جو ہے نہ وہ کرو اور ان کو کس ترمنٹ کنجیشن پر ڈیفائن کیا جائے گا سیم ترمنٹ کنڈیشن اور ان کی ترمنٹ کنڈیشنote سے sigit میں ڈیفائن کی گئی ہیں سیکشن ڈین اور جو ہے اس کا سب سیکشن 5 کے اندر تو یہ آپ کا جو ہے پورا کا پورا ایف آئی ایکٹ کے جو دس سیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں مزید جو آپ کے امپورٹنٹ جو وہ ہیں جو آپ نے کرنے ہیں تو وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو آپ کا جو ہے وہ کام اوکے ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اب آپ نے نا یہ دیکھیں ٹیلی گراف ایکٹ کا بایا با جی اٹھار سو پچاسی کے اندر ایکسپلوزیف سبسٹانس ایکٹ کا بایا انیسو آٹھ کے اندر تو یہ سارے تھوڑے سے ایکٹ ہیں بلکل تھوڑے سے یہ پی ڈی اف آپ کو آلریڈ ہم نے پروائیڈ کی ہوئی ہے پچھلی ویڈیو کے اندر ہوگی اس میں بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دیں گے تو آپ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ تھوڑے سے ہیں بلکل دیکھیں دو پیج ہیں بس یہاں تک تو ایمیگریشن آرڈیننس ٹھیک ہے جی 1979 آرڈیننس 2002 ڈرگ ایکٹ آہ جو ہے اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بھی آپ کے یہ تھوڑے سے ہیں بلکل یہ آپ ان کا یہ یاد رکھ لیجئے گا تو ہو سکتا ہے یہ ہائی ٹریزن جی 1973 کا پنشمنٹ ایکٹ ٹھیک ہے جی یہ سارا اور اس کے نیجے پھر ہم نے یہ ایم سکیوز بھی لگا دی ہیں جو ایمپورٹنٹ ایم سکیوز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو اس میں آپ کو جو ہے یہ سارا کلیر ہو جائے گا تو یہ آپ کا سارا جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو آئی ہوپ آپ کے لیے ہیلپول رہے گی ویڈیو تو آپ اس کے اوہر دیکھیں اور ایف آئی ایکٹ آپ کا سولہ نمبر آسان ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ انشاءاللہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا جی تھانک یو